مرحبا مانے روحیم آج ہمارا یونٹ نمبر فور ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بات ہوگی اور ان کا جو لائیف جس طرح انہوں نے بسر کی ہے جس طرح ان کا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کردار ہے اس دور کے اندر ان کا کردار ہے تو وہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور جس سے آپ لوگ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلا پراغراف ہے دارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پلوز آپ کے قریبی کمپینین ساتھی آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مائیگریٹرڈ ہجرت کی پرام مکہ مکہ سے تو مدینہ مدینہ اندہ یار سال میں سکس ہنڈرڈ ٹونٹی ٹو ایڈی چھے سو بائیس ایسوی سال کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ چھے سو بائیس ایسوی سال میں ہجرت کی ہے جب مکہ کے لوگوں نے زیادہ ستانہ شروع کر دیا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیا وہاں پر شیفٹ ہو دیا ون جب دا چیف سردار آف ویریس مختلف ٹرائیل کبیلوں کے جب مختلف کبیلوں کے سرداروں کو آف مکہ مکہ کے کیم تو نو معلوم ہوا ابوٹ مطلق دا مائیگریشن ہجرت کے آف دی رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے کلوز کمپینین اور آپ کے قریب بھی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ہجرت کے بارے میں جب مکہ کے مختلف کبیلوں کو معلوم ہوا دے گوڑ تو وہ ہو گئے فیوریس آگ بگولا وہ گسے میں آگے بہت زیادہ گسے میں آگے کدھر گئے یہ جناب جن کے پیچھے پیچھے ہم تھے تو وہ ہم سے غیب ہو کے چلے کدھر گئے ہم تو بڑی رکھوالی ان کی راکھ رہے تھے تو وہ اپس میں وہ گسے آگ بگولا ایک دوسرے سے ہو رہے بھی کہے کہ جب ہم ان کی رکھوالی راکھ رہے تھے تو ادھر سے کیسے نکل گئے the chiefs سردار were determined ارادہ کر لیا سرداروں نے ارادہ کر لیا more than زیادہ ever پہلے سے پہلے سے زیادہ ارادہ کر لیا to find تلاش کرنے کا ڈونڈنے کا them out انہیں کہہ دیں انہیں ڈونڈ نکالنے کا پہلے سے زیادہ پکا ارادہ کر لیا they offered انہیں نے پیشکش کی huge بڑے بڑے rewards انعامات کی and bontious اور اور دولت کی بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے دولت کی پیشکش کرتے شروع کر دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ آپ لوگ اگر لے کے آتے تو آپ کو بہت کچھ نوازہ جائے گا تجھے ان کے بارے میں اب دولتے انگلہ آرہے for their capture ان کو پکڑنے کی dead are alive مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے بڑے بڑے انعامات بڑی بڑے دولتے جو نہ وہ بنشابت کی جا رہی ہیں second پیرا the preparation تیاری یہ بہت important پیرا یہ پیپر میں کئی بار translation کے اطبار سے آ چکا ہے اس وجہ سے اس chapter کے اندر اگر کوئی پیرا آیا ہے تو یہ دوسرا پیرا ہے اچھی طرح یاد کیجئے گا the preparation تیاری for this journey اس سفر کے لیے یا اس سفر کی تیاری واضمیڈ کی گئی اس سفر کی تیاری کی گئی at the house گھر پر گھر پر کی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی اور حضرت اسمہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ رنڈر پیش کی یوسفل مفید سروسیز ختمار ان دس رگارڈ اس معاملے میں یا اس سنسلے میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس معاملے میں مفید خدمات سرانجام دی یا پیش کی آپ نے تیار کیا فود کھانا آپ نے کھانا تیار کیا فار دس اس جرنی سفر کے لیے آپ نے سفر کے لیے کھانا تیار کیا she tied آپ نے بان دیا the food کھانا on the camel bag اونٹ کی پشت پر آپ نے کھانا اونٹ کی پشت پر بان دیا with her own اپنے belt پٹکے کے سار اپنے جو ایک کپڑا جو وہ سات اپنی کمر بند کپڑا تھا اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے پٹکے کے ساتھ اپنا وہ اضافی جو ایک مفرل نمہ تھا جسے آپ لوگ پرنا بھی کہتے ہیں تو یہ پٹکے کے ساتھ بان دیا as nothing else be found جب کچھ بھی نہ مل سکا تو کہتے ہیں حضرت عصمہ رضی اللہ تعلانوں نے اونٹ کی پشت پر جو کھانا اپنے پٹکے کے ساتھ بان دیا جب کچھ بھی نہ مل سکا فار کیونکہ this service is service is خدمت کی وجہ سے she was given آپ کو دیا گیا ان کو ملا ریکائٹر لقب of ذات نات اکین ذات نات اکین کا لقب ملا اور ذات نات اکین کا مطلب ہے دو پٹکے والی اس جو پٹکے کے اس کپڑے کے دو حصے کر دیا اور ایک حصے کے ساتھ کھانا بان لیا اور ایک حصہ خود رات لیا بائدہ رسول رسول صلی اللہ رسول نے ان کو خود یہ ٹائٹل دیا ہے ذات نات اکین کا ٹائٹل دو پٹکے والی اور یہ بڑی بات بڑی اونر تھی کہ نبی پاس نے ان کو یہ لقب دیا تو جب آپ لوگ اسلام کے لیے نبی پاس کی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر نام بھی روشن ہونے شروع جاتے جی سمجھ آگئے ہیں موسیقی